بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج جو ہمارا ٹاپک ہے ہم لوگوں نے کل ہائیبرڈائزیشن سٹارٹ کی تھی تھی کہ ہائیبرڈائزیشن سے ریلیٹڈ ہم لوگوں نے تھوڑا سا انٹرڈکشن پڑھا تھا تو آج جو ہے نا وہ ہم لوگوں نے سٹڈی کرنی ہے اس میں آگے فردر اس کی جو ٹائپس ہیں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ ہائیبرڈائزیشن جو ہے وہ تین طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ایس پی تھری ہائیبرڈائزیشن ایک ہوتی ہے ایس پی ٹو ہائیبرڈائزیشن اور ایک ہوتی ہے ایس پی ہائیبرڈائزیشن میٹھے نام سے ظاہر ہے ایس پی تھری ہائیبرڈائزیشن مین ایک ایس اور تین پی آپس میں ملیں گے تو جو ہائیبرڈائزیشن ہوگی اس کو ہم لوگ بولیں گے ایس پی تھری یعنی ایک ایس اور تینوں پی تو ہائیبرڈائزیشن کیا ہوگی ایس پی تھری ایک ایس اور دو پی آپس میں ملیں گے تو ہائیبرڈائزیشن ہوگی ایس پی ٹو اور ایک ایس اور ایک پی آپس میں ملے گا تو جو ہائیبرڈائزیشن ہوگی وہ کونسی ہوگی ایس پی ہائیبرڈائزیشن ٹھیک ہے ہم لوگوں نے جو پہلے سٹارٹ کرنی ہے وہ ہے ایس پی تھری ہائیبرڈائزیشن ایس پی تھری ہائیبرڈائزیشن ایسی ہائیبرڈائزیشن ہے جس میں ایک ایس آر بیٹل اور تین پی آر بیٹل آپس میں ملیں ٹھیک ہے ایک ایس اور تین پی آپس میں ملیں گے یعنی ٹوٹل چار جو اٹامک آر بیٹلز ہیں وہ آپس میں مل رہے ہیں تو جو نئے آر بیٹلز بنیں گے وہ بھی کتنے بنیں گے چار ٹھیک ہے یعنی چار ہائیبریڈ آر بیٹل جتنے اٹامک آر بیٹلز آپس میں ملتے ہیں اتنے ہی نئے آر بیٹلز بنتے ہیں جن کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہائیبریڈ آر بیٹلز اب ایس پی تری ہائیبریڈائزیشن ہوتی کب ہے یاد رکھیں کہ جب ایک کاربن چار دوسرے ایٹمز کے ساتھ سنگل بانڈ کے ذریعے اٹیج ہو جیسے یہ کاربن ہے اور چار دوسرے ایٹمز کے ساتھ سنگل بانڈ کے ذریعے اٹیج ہو تو ہم لوگ کہیں گے کہ اس وقت جو ہائیبریڈائزیشن ہے وہ کونسی ہوگی ایس پی تری ہائیبریڈائزیشن اب بچے میں نے آپ لوگوں کے سامنے کاربن جو ہے نا سب سے پہلے جو ہم لوگوں نے سٹارڈ کرنی ہے ایس پی تری ہائیبریڈائزیشن اس میں ہم لوگوں نے ویسے تو تین اگزامپل دینی ہے لیکن میں نے جو اگزامپل سب سے پہلے دی وہ میں نے دی ہے میتھین کی میتھین میں دیکھیں فارمولا کیا ہے میتھین کا میتھین کا فارمولا سی ایچ فور ٹھیک ہے یہاں پہ ہائیڈروجن اٹیج ہوگا یہاں پہ ہائیڈروجن اٹیج ہوگا یہاں پہ ہائیڈروجن اور ایک ہائیڈروجن یہاں پہ ٹھیک ہے تو اس کی اگزامپل ہم لوگوں نے سب سے پہلے دینی ہے ایس پی تری ہائیبریڈائزیشن میں اب آپ دیکھیں کاربن کی الیکٹرانک آنفیگریشن کاربن چھے الیکٹران وان ایس ٹو ٹو ایس ٹو ٹو پی ایکس ٹو پی وائی اور ٹو پی زی اس الیکٹرانک آنفیگریشن کو ہم لوگ کہتے ہیں گراؤنڈ سٹیٹ الیکٹرانک آنفیگریشن اب یہ والا وجہ آؤٹر موسٹ شیل ہے یہ جو سیکنڈ ہے یہ شیل آؤٹر موسٹ شیل ہے اب ہوگا گیا کہ کاربن کا ایک الیکٹران ٹو ایس ٹو سے شفٹ ہو جاتا ہے ٹو پی زی ٹھیک ہے ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے اور ایک الیکٹران ٹو ایس ٹو سے ٹو پی زی میں شفٹ ہو جائے گا اس طرح سے جو الیکٹرانک آنفیگریشن بنتی ہے وہ بنتی ہے وان ایس ٹو ٹو ایس ون ٹو پی ایکس ون ٹو پی وائی ون اور ٹو پی زی ون اور یہ جو الیکٹران ایکسائٹ ہوئے الیکٹران ایکسائٹ ہونے کے ساتھ پہلے آنپیرڈ الیکٹرانز تھے دو اب جو آنپیرڈ الیکٹرانز ہیں ان کی تعداد کتنی ہو گئی ہے چار اب میں نے بولا کہ ہائیبریڈائزیشن ہوتی ہے ہائیبریڈائزیشن کیا ہوگی کہ یہ جو چاروں کے چاروں اٹامک آر بیٹلز ہیں ان کو ہم لوگ کہتے ہیں ان ہائیبریڈائزڈ ان موڈیفائیڈ اٹامک آر بیٹل یہ آپس میں مکس اپ ہوں گے جب یہ آپس میں مکس اپ ہوں گے تو چار اٹامک آر بیٹلز آپس میں مکس اپ ہو رہے ہیں تو نئے جو آر بیٹلز بنیں گے وہ بھی کتنے بنیں گے چار اور چاروں کا نام کیا ہوگا ایس پی تھری SP3 SP3 اور SP3 hybridized orbitals اب ان کی shape shape جو ہے وہ S کی shape ہوتی ہے spherical P جو ہے تینوں P کی double shape PX کی X axis کے lang PY کی Y axis کے lang اور PZ کی Z axis کے lang اب یہ چاروں جب آپس میں ملیں گے اور نئے orbitals بنائیں گے ان orbitals کو ہم لوگ کہتے ہیں hybrid orbitals اور ان کی shape اس طرح سے ہوتی ہے ایک small لوگ اور ایک larger لوگ چار hybrid orbitals ہیں چاروں کی orientation جو ہے وہ اس طرح سے میں نے show کی ہے ٹھیک ہے اب چاروں کو ہم لوگ نے یہ چار hybrid orbitals بنیں اب چاروں کو جو ہے نا وہ ہم لوگ arrange کریں گے around carbonate ٹھیک ہے چار hybrid orbitals بن گئے اب چاروں کو یہ میں نے carbon show کیا ٹھیک ہے اچھا اب دیکھیں یہ درمیان میں carbon اور carbon کے اردگر جو ہے وہ چار hybrid orbitals اس طرح سے arrange ہوں گے ٹھیک ہے چاروں hybrid orbitals اپنے آپ کو arrange کریں گے اور یہ چار ہیں تو bond angle ان کے درمیان کتنا ہوگا 109.5 degree کا یہ میں نے ان کے درمیان bond angle کتنا رکھا 109.5 degree کا 109.5 degree ٹھیک ہے یہ ان کے درمیان angle جو ہے وہ کتنا ہو جاتا ہے 109.5 degree کا اب carbon جو ہے یہ bonding کے لیے تیار ہے ٹھیک ہے اور یہ چاروں جو hybrid orbital ہیں ان سب میں ایک ایک unpaired electron ہوگا ایک یہاں ایک یہاں ایک یہاں اور ایک hybrid orbital میں unpaired electron ادھر ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ bonding کے لیے تیار ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوگا CH4 ہے ٹھیک ہے تو چار hydrogen atom ہے تو چاروں hydrogen atom کیا کریں گے hydrogen کی electronic configuration کیا ہے 1s1 hydrogen کی electronic configuration کیا ہے 1s1 ٹھیک ہے 1s1 اب چاروں hydrogen کے پاس ایک ایک ایسe orbital تو چاروں hydrogen جو ہیں وہ کیا کریں گے ایک ایسe orbital یہاں پہ ایک ایسe orbital یہاں پہ آ جائے گا overlapping ایک ایسe orbital ادھر overlap کرے گا اور ایک ایسe orbital ادھر overlap کرے گا اور اس overlapping کو ہم لوگ کہتے ہیں یہ کونسی overlapping ہے sp3 s overlapping اور اس کے نتیجے میں جو بانڈ بنے گا وہ بنے گا sigma بانڈ کونسا بانڈ بنے گا sigma بانڈ ٹھیک ہے اچھا یہ آپ کے پاس ہو گیا مثین کا مالیکیول ٹھیک ہے اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بک والوں نے کس طرح سے جانا اس کو شو کیا ہے اب اچھا میں آپ کے ساتھ بک کا پیج ایک شیئر کر رہی ہوں یہ دیکھیں بک کا پیج انہوں نے کہا bonding and structure of methane ammonia and water ان تینوں میں sp3 hybridization ہوتی ہے اور ان میں جو سب سے پہلے میں نے explain کی وہ میں نے کس کی explain کی structure of methane تو یہ آپ کے پاس methane ہے ch4 اس میں central atom ہے carbon اگر ہم لوگ اس کی electronic configuration دیکھیں carbon کی ٹھیک ہے تو electronic configuration of carbon is this one carbon اس کی ground state electronic configuration ایک electron 2s2 سے shift ہو جائے گا 2pz میں electronic configuration یہ بان جائے گی یہ اس کے ہیں second shell اور second shell جو ہے یہ آپس میں mix up ہوں گے اس کے atomic orbital اور نئے orbitals بنا دیں گے چار چونکہ یہ چار atomic orbital مل رہے ہیں چار ہی نئے orbitals بنیں گے جن کو بولیں گے hybrid orbital اور ان کی کیا ہوگی name کیا ہوگا sp3 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 ٹھیک ہے اور اس کو بولتے ہیں یہ hybridized state ہے یعنی یہ ground state یہ excited state and then it is hybridized state ٹھیک ہے اب بیٹے میں نے کال بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ جو hybrid orbitals ہیں نا ان کی انرجی اپنے parents کے نسبت low ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ان کی انرجی اور shape آپس میں کیا ہوتی ہے same تو انہوں نے لکھا کہ the energy of hybrid orbital are lower than unhybridized orbital hybridized جو hybridized orbital ہے ان کی انرجی atomic orbital کی نسبت کیا ہوگی low following diagram shows how outermost four atomic orbital of carbon atom mix up with each other and form four hybrid orbital یہ بچے S ہے یہ P ہے Px Py اور Pz یہ آپس میں mix up ہو رہے ہیں اور نئے hybrid orbital بن رہے ہیں اس طرح کی shape کے ایک small لوگ اور ایک larger لوگ اور یہ اس طرح سے carbon کے اردگیر چاروں hybrid orbital اپنے آپ کو arrange کریں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں the four new hybrid orbital of equal energy جو hybrid orbitals بنے ہیں ان کی energy آپس میں کیا ہے equal they have tetrahedral geometry with the carbon at the center وہ tetrahedrally اپنے آپ کو arrange کرتے ہیں اس طرح سے carbon center میں اور یہ چاروں hybrid orbitals نے اپنے آپ کو arrange کر لیا ان کی دو lobes ہوتی ہیں one is larger ایک بڑی lobe and one is smaller اور ایک چھوٹی lobe but for the sake of simplicity simple structure کرنے کے لیے the small lobe is usually not shown while representing sp3 hybrid orbital ہم لوگ small lobe کو ignore کر دیتے ہیں the hybrid orbital are oriented in such a manner hybrid orbital اس طرح سے اپنے آپ کو oriented مطلب رکھتا ہے کہ ان کے ترمیان angle کتنا ہو جاتا 109.5 ڈگری کا ٹھیک ہے methane یہ اس کی example ہے اور methane کب بنتا ہے جب carbon کے چاروں sp3 hybrid orbital overlap کرتے ہیں hydrogen کے 1s orbital کے ساتھ ٹھیک methane molecule swarm by the overlap of sp3 hybrid orbitals of carbon with 1s orbital of 4 hydrogen atoms separately and form 4 sigma bond یعنی چاروں sp3 hybrid orbitals separately overlap کرتے ہیں ٹھیک ہے اور چار hydrogen کے ساتھ overlap کر کے چار sigma bonds بناتے ہیں the molecule thus form possesses tetra hydral جمیٹری اس طرح سے جو molecule بنتا ہے وہ کون سی جمیٹری رکھتا ہے tetra hydral ٹھیک ہے اور یہ چاروں جو بانے ہیں یہ کس طرح سے بنتے ہیں یہ بٹے بنے ہیں sp3 s overlapping سے یہ کون سے کس طرح سے بنے sp3 s overlapping سے and یہ جو سارے sp3 s overlapping سے بانے ہیں یہ total کتنے ہیں چار اور کی سرکچر